موسیقی شناخت بارہ لاشیں اباسی شہید اسپتال میں موجود ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت کی جائے گی موسیقی موسیقی مسافر وین سے آگے جانے والی کار کا ٹوٹا بونٹ یا بمپر حادثے کی وجہ بنا ابتدائی رپورٹ کے مطابق بمپر یا بونٹ لگنے سے وین بے قابو ہو کر کچھے میں جا گری وائرنگ میں آگ لگی جس نے پوری گاڑی کو اپنی لپیچ میں لے لیا وین میں انیس سے بیس افراد سوار تھے بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا انسانی جانوں کے زیان پر افسوس کا اظہار کنٹرول لائن پر بھارتی افراج کی پھر اشتیال انگیزی فائرنگ سے پاک فوج کے نائک دل فراز شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے کوٹس کٹیرہ سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ کی پاک فوج کی موثر جوابی کاروائی بھارتی پوسٹ تباہ بشمن کا بھاری جانی نقصہ ہوا نون لی کے راہنما تلال چوہدری پر فیصل آباد میں تشدد جائے وقوع کی ویڈیو سامنے آگئی واقعہ 23 ستمبر کی شب پیش آیا تلال کا کہنا ہے انہیں تنظیم سازی کے لیے تین بار کال کر کے بلایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا موبائل چھیل لیا تشدد کرنے والوں کی خاتین سے پوچھ لیں ان کا فون ملے گا تو بات واضح ہو جائے گی ادھر تلال لاہور کے اسپتال میں زیر علاج بازو ٹوٹنے پر سرجری کی گئے تلال چوہدری پر تشدد کا واقعہ اور پولیس کی سوٹس رپورٹ 92 نیوز نے حاصل کر لی تلال نے رات تین بچ کر دس منٹ پر ون فائف پر کال کی گھر میں ڈکیتی کے متعلق بتایا خاتون رکن نے تین بچ کر پندرہ منٹ پر ون فائف پر کال کی کہا گھر کے باہر ڈاکو موجود ہیں پولیس کے مطابق کوئی وردات نہیں تلال اور خاتون رکن میں لڑائی اور مار پیٹھ ہوئی ادھر خاتون ایم این اے کے گھر پر پولیس تائنا خاتون ایم این اے کو حراسہ کرنے کا واقعہ نون لیگ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا شہباز گل کہتے ہیں تلال چوہدری کی حرکت مریم نواز کے لیے بھی بائیس سے شرم ہے فیاض الحسن چوہان بولے تلال نے تمام سیاستدانوں کے سر شرم سے جھکا دیا ہے تلال چوہدری کا کہنا ہے ان کا خاتون رکن سے کوئی تعلق غلط نہیں غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں رانہ ساناولہ نے معاملے پر فیکٹ فائننگ دنے کی بنا دی حکومت کو جتنا وقت دینا تھا دے چکے مزید نہیں دیں گے شہباز شریفی لاہور میں سینئر صحافیوں اور انکل پرسن سے گفتگو کہا اے پی سی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل ہوگا عمران خان انہیں گرفتار کرانا چاہتے ہیں ان پر مفاہمتی سیاست کا الزام لگایا جاتا ہے بتائیں مفاہمت سے کیا مفاد حاصل کیا نواز شریف کی اے پی سی میں تقریر آئین اور قانون کے مطابق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سے لوگ استفعہ نہیں دیں گے شیخ رشید کا پروگرام 92 اٹ ایچ میں اظہار خیال بولے شہباز شریف اگر اندر چلے گئے نواز شریف پہلے ہی نا اہل ہیں تو کوئی توئے یا این غین نہیں نکلے گی وہ نواز شریف سے دس سوالوں کے جواب کے منتظر ہیں مزید بولے وہ تو میٹنگز میں جاتے ہیں بلاول بھٹو کی وجہ سے اگر بلاول نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں جائیں گے نون لیگ کے ایم پی جلیل شرقپوری نے نواز شریف کا بیان مسترد کر دیا کہتے ہیں نواز شریف کا افواز سے متعلق بیان ملکی مفاد کے خلاف ہے مریم نواز اور نواز شریف غصے کے انداز میں بیانات دیتے ہیں مسلم لیگ نون کا جلیل شرقپوری کے بیان کا نوٹس ایم پی اے کی پارٹی دخمیت محتل کر دی شوکاس نوٹس دے دیا ایک ہفتے میں جواب کر دیا کراچی میں گلستان جوہر پولیس مقابلے کی تحقیقات میں پیش رفت ملزمان کے زیر استعمال سفید کار بھی چوری کے نکلے واقعے کے چار مقدمات درش ملزمان کی گرفتاری کے لیے سچل کھوکرا پار میمن گوٹ اور دیگر مقامات پر چھاپے دو مشتبہ افرا زیر حراسر بلستان جوہر اور فیروز آباد کی جیو فینسنگ بھی کی گئی مقابلے میں ایڈیشنل ایس ایچو رحیم خان شہید ہوئے تھے لاہور کے علاقے سوڈیوال میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری کی فائرنگ ایک ڈاکو حلاق دوسرا زخمی حالت نے فرار ڈاکو کی فائرنگ سے شہری بھی شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے اسلحے کے زور پر لوٹنے کی کوشش کی تو شہری نے پرستال نکال کر فائرنگ کر دی ایک طرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا دوسری جانب اپنا منی لانڈرنگ کا دھندہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارت خود منی لانڈرر کا سرغنا نکلا بھارت کے چوالیس بینک دہشت گردوں کے سہولتکار اور منی لانڈرنگ میں ملوث امریکی محکمہ خزانہ کی تنظیم فینانسل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا بھارتی بینکس نے تین ہزار دو سو ایک غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے ڈیڑھ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی جورنل اسمبلی میں بھارتی وزیر آزم مودی کی تقریر اقوام متحدہ کے باہر کشمیری سکھ اور پاکستانی کمیونٹی کا بھارت کے خلاف شدید احتجاج مظاہرین نے پاکستان اور کشمیر کے پرشم اور بھارتی مظالم کے خلاف پوسٹرز اٹھا رکھے تھے مودی کے خلاف مظاہرے میں خاتین بھی شریک ہوئیں ایرانی صدر حسن روحانی کا امریکی نئی پابندیوں پر رد عمل کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کا اطلاق وحشیانہ عمل ہے ایرانیوں کو اپنا غصہ وائٹ ہاؤس پر نکالنا چاہیے امریکہ نے عدویات اور اشیاء خردنی کے درامت روک کر ایران کا عربو و ڈالر کا نقصان کیا ہے